حضرات سلام علیکم آپ سبھی حضرات کو یہ جس سعید بہت بہت مبارک ہو ایک بند کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے ہم آج حر جگردار بن کے بولیں گے ہم آج حر جگردار بن کے بولیں گے یہ مفتیوں کو بتا دو کہ وقت یوم جزا یہ مفتیوں کو بتا دو کہ وقت یوم جزا علی ہمارے طرف دار بن کے بولیں گے علی ہمارے طرف دار بن کے بولیں گے سنائے مولا میں مشغول ہیں ہمیں مت چھیڑ سنائے مولا میں مشغول ہیں ہمیں مت چھیڑ بگڑ گئے تو یہ مختار بن کے بولیں گے حضرات مختیبہ بسم اللہ مظہر الاجائب رسولوں کے خوابوں کی تعبیر قالب کل غالب علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت بہت سعادت کے موقع پر آپ سب ہی حضرات کو ہدیع تہنیت پیش کرتے ہیں لائق مبارک بات ہیں اہلی محترمہ جناب محمد علی نقوی صاحب اور ان کے فرزندان جنہوں نے اس عظیم الشان جسن کا انعقاد کیا ہے اور وہ حضرات بھی جنہوں نے اس جسن میں شرکت کر کے بارگاہِ علوی میں نظرانِ عقیدت پیش کیا ہے وہ علی جس کا نام زبان پر آتے ہی دشمن کے عوثان خطا ہو جاتے ہیں وہ علی جس کا ذکر رسولوں کا ذکر ہے جس کا ذکر خدا کا ذکر ہے یا یوں کہوں جس کا ذکر عبادت ہے جس کی پیدائش خانِ کعبہ میں ہوئی اور جنابِ فاطمہ بنتِ عصد تین دن تک اللہ تعالیٰ کی مہمان رہی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کیا دیکھا ربِ پاک نے اس مہمان میں کیا دیکھا ربِ پاک نے اس مہمان میں تھہرایا تین روز تک اپنے مکان میں تھہرایا تین روز تک اپنے مکان میں دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے بھائی نے دی اذان جو بھائی کے کان میں دور دکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے بھائی نے دی ازان جو بھائی کے کان میں ارے میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر آئے تتر رہی ہے محمد کی شان میں حضرات اسی کے ساتھ مقاصدے کا آغاز ہونا چاہتا ہے اب ہم گزارش کرنا ہے تقیر عزیل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور اپنی منطبت پیش کرمائیں تقیر عزیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ اللہ اور محمد وآلہ وآلہ اللہ یogenی صاحب ناد علی غر فررل علی صاحب ناد علی غر فررل علی صاحب ناد علی غر فرر علی صاحبِ نادِ علی گھر فرعر علی صاحبِ نادِ علی گھر فرعر علی سنو 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 خیبر کا ماجرہ سنو 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 خیبر کا ماجرہ سنو خیبر کی قارضہ کا منظر سناتا ہوں جبریل ساتھ دو میرا خیبر سناتا ہوں سنو 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 خیبر کا ماجرہ سنو خیبر کی جنگ اب بھی ہے دنیا میں یادگار چالیس دن تبیل ہوئی ہے یہ کارزار خود ساختہ رسول کے تھے جتنے جان سار میدان چھوڑ چھوڑ کے ہوتے رہے پرا لشکر میں مسلموں کے عجب دشا تھا ہر ایک کے دماغ پہ مرحب سوار تھا سنو 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 ہستی تھی موت دے کے ہر روز مارکا مصروف بھاگ دور میں تھے سارے سورما وہ جنگ تھی کہ جنگ بھی شرمہ بارہا چالیس دل میں ایک بھی زخمی نہیں ہوا مرحب جو پوچھتا تھا لڑوں کے ابھی یہیں تیلے چھپا کے کہتے تھے سارے نہیں نہیں سنو 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 لشکر کے اب دری پہ یہ کہنے لگے نبی گھبراؤ مت لڑائی کیے شب ہے آخری اب کل جو مرد ہوگا لم پائے گا وہ ہی دربردہ تھا نبی کے لبوں پر علی علی یعنی علم علف سے یہ لشکر اٹھائے گا جو این سے علم ہے وہ حیدر اٹھائے گا ہر ایک کو شک تھا میرا ہی لیں گے رسول نام جاگے ہوئے تھے رات کے آنکھیں تھی سرخ پان جو چھوٹے کتھے پنجوں کے بل تھے کھڑے تمام اتنے ملائے عرش سے جبرین یہ بیان لشکر نہ کر سکے گا تمہاری کوئی مدد اللہ کہہ رہا ہو کہو یا علی مدد سنو 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 خیبر کا ماجرہ سنو نادِ علی مظہر اللہ جائے تجدہ ہون اللہ کا فن نوائے کلو ہم مر و غم من سے جلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی نادِ علی زبانِ محمد پہ آگئی اور اس طرف مدینہ میں کہنے لگے علی کمبر چلو پکار رہے ہیں ہمیں نبی یا علی یا علی دلدل کو پیار کر کے یہ فرمایا اس گھڑی آج اس طرح سے چل کے پلک کانپنے لگے دوڑے تو تیرے ساتھ ہوا ہانپنے لگے سنو 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 خیبر کا ماجرہ سنو جیسے کہا تھا بادشہ خاص و آم نے بیسا کیا ہے دلدل محشر خیام نے حیرت سے دیکھا لشکر خیر اللہ نامے شیرِ خدا کھڑے تھے محمد کے سانے ہر چہرے پہ سوال تھا حضرت کہاں سے آ سلمان بولے آج علی آسمان سے آ سنو 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 حق سے علم ملا سوِ خیبر علی چلے چومی رکب فتح نے آ کر علی چلے دینِ خدا کا بن کے مقدر علی چلے لش کر چلا زمین پہ ہوا پر علی چلے آیا ہے پھر جلال امام مبین کو جبری جھل دی تھام لو آ کر زمین کو سنو 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 ہوچت مریضِ موت پہ ہوچتنے کی تمام ایک فکر میں سمیٹیا مقصدِ کنام حیدر ہماری ماں نے رکھا ہے ہمارا نام خوشیار ظلفِ قار ہوئی میری بے نیام شمشیر بھو تراب کیسے سے پہنچ گئی مرحب کے سر پہ موت سے پہلے پہنچ گئی سنو 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 خیبر کا ماجرہ سنو سر سے چلی تو سینے پہ آ کر ٹھہر گئی سینے پہ سانس لے کے جگر میں اُتر گئی نکلی جگر کو کٹ کے تابہ کمر گئی کی موت پیچھے پیچھے یہ بجلی جدر گئی کٹ کر عدو اے دین خدا خاک پہ گرا آدھار گر زمین پہ آدھار گرا سنو 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 جاتا ہے کس شکوہ سے اللہ کا صدر خیبر کا در اُکھانے ترہا بشد و مد پہنچا قریب در جو وہ بندہ احد بے ساختالی نے کہا یا لی مدد ایسے اُکھارا لمحے میں خیبر کے باپ کو جس طرح شاخ سے کوئی توڑے گلاب کو صاحبِ نادِ علی غیر پرار علی صاحبِ نادِ علی غیر پرار علی صلو اللہ محسین حضراتیتِ تقیل اللہ السلاموں جو بہت ہی اچھی منقوت پیش فرما رہے تھے اس کے بعد ہم گزارش کرنا ہے رضا عزوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور اپنی منھ کو اٹھ پیش کرنا ہے رضا عزوی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم